اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیامین وائس کے معذر دوستو السلام علیکم روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جن کے حسن کا ہم پلا اس زمانے میں کوئی نہ تھا یہ پٹاریاں بیچا کرتے تھے ایک دن وہ پٹاریاں لیے گھوم رہے تھے کہ ایک عورت کسی بادشاہ کے ہاں سے نکلی جب اسے دیکھا تو دوڑی ہوئی اندر گئی اور بادشاہ زادی سے کہا میں نے ایک نوجوان کو پٹاریاں بیچتے ہوئے دروازے پر دیکھا ہے ایسا خوبصورت آدمی کبھی نظر نہیں آیا شہزادی نے کہا اسے بلا لاؤ اس نے باہر نکل کر اس نوجوان سے کہا اے جوان اندر آؤ ہم بھی کھریدیں گے جب وہ اندر داخل ہوا تو اس نے دروازہ بند کر لیا پھر وہ دوسرے دروازے میں داخل ہوا اسی طرح تین دروازوں میں داخل ہوا اور اس نے دروازہ بند کر لیا پھر شہزادی سینہ اور چیرہ کھولے ہوئے اس کے سامنے آئی اس نوجوان نے کہا اپنی ضرورت کی چیزیں کھرید لو تاکہ میں جاؤں اس نے کہا ہم نے کھریدنے کو نہیں بلایا ہے بلکہ اپنے نفس کی حاجت پوری کرنے کو بلایا ہے اس شخص نے کہا خدا سے ڈرو شہزادی نے کہا اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں بادشاہ سے کہوں گی کہ تو بدکاری کے حرادے سے میرے گھر میں گھس آیا تھا اس نے اسے نصیحت کی مگر وہ عورت نہ مانی پھر اس نے کہا میرے واسطے وضو کے لئے پانی چاہیے مجھے کہنے لگے مجھے سے بہانہ نہ کرو اور لونڈی سے کہا اس کے واسطے چھت پر وضو کا پانی رکھ دو جہاں سے یہ کسی طرح بھاگ نہ سکے وہ چھت زمین سے چالیس گاز انچی تھی جب اوپر پہنچا تو کہنے لگا یا اللہ مجھے برے کام پر مجبور کیا جاتا ہے لیکن میں اپنے آپ کو یہاں سے گرا دینا ارتکاب گناہ سے اچھا جانتا ہوں پھر بسم اللہ کہہ کر چھت سے کود پڑا اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے اس کا بازو پکڑ کر زمین پر کھڑا کر دیا اسے کچھ تکالیف ہونے نہ دی پھر دعا کی اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بغیر اس تجارت کے بھی روزی دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس خونے کی ایک تھیلی بھیجی اس نے اس میں سے جتنا اس کے کپڑے میں سمایا لے لیا پھر کہا الہی اگر یہ میری دنیا کی روزی ہے تو اس میں مجھے برکت دے اور اگر اس کے بدلے میں میرا آخری ثواب کم ہو جائے گا تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے آواز دی گئی یہ ایک جز ہے اس سبر کا جس کو تُو نے چھت پر سے گرتے وقت اکتیار کیا تھا کہا اے اللہ میرا آخری ثواب گھٹانے والی چیز مجھے بالکل درکار نہیں ہے چنانچہ وہ سنا اس سے پھیر لیا گیا اور شیطان سے کہا گیا کہ تُو نے اس سے چھت پر سے گرتے وقت کیوں نہ بہکایا کہنے لگا میں ایسے شخص کو کیوں کر بکاتا جس نے اللہ کے واسطے اپنی جان خرچ کر دی خدا ان پر رحم کرے اور ہمیں ان کی برکت سے مستفید کرے ناظرین یہ تھی کہانی بنی اسرائیل کے خوبصورت جوان کی امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوست وقت ضرور شیئر کریں اور اگر آپ نے میرا چینل بنی ارمین وائی سے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اگلی ویڈی آنے تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ